اکیس بار درود شریف اور ستر بار سورہ فاتحہ پڑھ لیجئے لیکن آنکھ بند کر جس کو دیکھنا چاہتے ہیں جب آئے گا سورہ الفاتحہ میں سراط اللذین عنمت علیہم تو اس کا تصور کیجئے گا اسے الفاتحہ کا ہجاب بھی کہتے ہیں جس کو دیکھنا چاہتے ہیں اس کو کیا پسند ہے جلیبی، گلاب جامن، مٹھائی اگر آپ کو یہ نہیں پتا تو وہ کون سے کپڑے پہنتا تھا یا پہنتی تھی وہ جوڑا دربار امام زادہ پر یا وہ مٹھائی دربار امام زادہ پر اس کی پسند کی کسی مستحق کو حدیعہ کر دیں اور یہ صرف ایک باری کرنا انشاءاللہ تعالی آپ کو جب اس کی زیارت ہو جائے تو بس آپ کا عمل کلوز ہو جائے گا فاتحہ کر دیجئے گا، حاضری کر دیجئے گا اور میں آپ کو اجازت دے رہا ہوں کہ جتنی بار آپ جتنے لوگوں کو بھی دیکھنا چاہیں آپ یہ پڑھ سکتے ہیں لیکن اتنی باری آپ کو یہ پڑھائی بھی کرنی ہوگی اور اتنی باری آپ کو نیاز بھی اور اتنی بار بھی آپ کو حاضری کرنی ہوگی صرف ایک چیز ہے نوافل وہ ہمیشہ دائمی پڑھتے رہیے گا تاکہ جان تو سب کو دینی ہے موت کے بعد آپ کو امام زادہ کی شفاعت نصیب ہوگی